وفات سے تین روز قبل جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا میری بیویوں کو جمع کرو تمہاں مذواج متحرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیابت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ کی یہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کو اجازت ہے پھر اٹھنا چاہا لیکن اٹھنا پائے حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ مجمعین آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے سیدھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد نبی میں ایک رشت لگ گیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہرہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرے اقدس پر پھیرتی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی ورد کر رہے تھے لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سخصیاں ہیں اسی اتنا میں مسجد کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کے حالت سے خوف زدہ ہیں ارشاد فرمایا مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ علیہ السلام پر سات مشکیز پانی کے بھائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا آپ علیہ السلام کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگوں شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے حصول ارشاد فرمایا اے لوگوں تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں عوض ہے خدا کی قسم گویا میں یہی سے اسے دیکھ رہا ہوں اے لوگوں مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس میں ایک دوسرے سے وقابل پر لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے والے لگ گئے اور یہ تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا اے لوگوں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دہراتے رہے پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگوں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ناگواری سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہوں کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو عبو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو شوائے عبو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہوں پر چھوڑ دیا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں شوائے عبو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکارہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تائید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو وخاطب کر کے ارشاد فرمائی اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جائے گیا اسی اثنہ میں حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موں سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی کہ دہن مبارک اس سے در رہے فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور اللہ تبارک تعالی کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماتے پر بوسہ دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگیں انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی جس پر میں خوش ہو گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دواجہ متحرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور اوندہ رفاقت پسند ہے وہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریاں بھی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل اسے آنے دو ملک الموت نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کیا السلام علیہ وسلم مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے اعلی و عمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیدہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آن رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھالی ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بشال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا بشال ہو گیا رسول اللہ کا بشال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی ادھر علیہ کرم اللہ جو جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی حضرت عثماء بن عفیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ وفات پا گئے ہیں میں اسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رفت ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی آپ حجر نبی میں داخل ہوئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک پر سر رکھ کر رو دئیے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ جیئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بہار آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ شانہوں کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تھات سے تلوار گر گئی وہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلہ بیٹھ کر روں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے انبر پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگیں ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دئیے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکارے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں